بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد بیٹی پر ایک بڑی شاندار بیڈنگ ہے نا انگریزوں کی بنائی ہوئی تو لوگوں نے دیکھا تو کہا ہے انگریز کتنے ہوشیار ہوتے ہیں کتنے دور اندیش ہوتے ہیں کسی سمسا متاثر ہو گئے تو دیکھو بیڈنگ بنائی ہے سو سال کا دو سو سال کچھ دیکھنا نہیں پڑے گا اس کو تو دوسرا دیندار تھا اس نے کہے بہت بڑے بیفتوب ہوتے ہیں یہ سو دو سو سال کی سوستے ہیں اور مسلمان کو آخرت تک بتایا جاتا ہے کون اقل مند ہوا جو رہنے کا ٹھکانہ بنا لے جیسے یہاں رہنے کا ٹھکانہ بنا رہے ہیں وہ اسی جنت میں رہنے کا ٹھکانہ بنا لے یہ بنتا ہے گناہ چھوڑنے سے کیسے بنتا ہے گناہ چھوڑنے سے تو صبح میں ہم تائے کریں گے کیا تائے کریں گے کہ ہم جو فلا فلا یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے گناہ چھپا دیتےے کسی کو بتاتے ہی دیں کہ کتنا بڑا احسان ہے خالی یہی احسان سمجھ میں آیا تو ابھی موسیٰ ماننے لگیں گے ایک ہی احسان سمجھ میں آ جائے تو ماننے لگیں گے کہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے گناہوں کو آپ چھپا دیتے کسی کو بتاتے نہیں تو جو گناہ کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں گے تو دیوت زنا سے زیادہ بری چیز ہے دیوت آدمی کرتا ہے تو اپنے دشمنوں کو اپنی نیکیاں دیتا ہے دیوت کس کی کرتا ہے دشمنوں کی کرتا ہے جب دشمنوں کی کرتا ہے تو نیکیاں کس کو دیتا ہے نوٹ کما کر دشمن کو دے گے تو نیکیاں کیوں دیتے ہیں دین نہیں ہے دین کی شکل نماز روزہ حج میں ہے جس کو پورا دین کہتے ہیں اس میں کچھ چیز ہمارے پاس نہیں ہے تھوڑی تھوڑی سی ہے تھوڑی سوڑی جھلک دیکھتی ہے جھلک سے کام نہیں ہوگا جھلک دکھا کے چلے جائیں تو بیچین ہو جاتے ہیں آپ اور رات تک بیچین دیتے ہیں بیچین ہی دیکھ کر بی بی پوچھے کیا ہے تو اس کو بتانے سے گریز کرتے ہیں نہیں کہتے کہ خوبصورت لڑکی دیکھا کہیں گے کہ ہاں جو بیچین کرنے کی چیز تھی کہ ہائے میری نیکی لٹ گئی عیبت کر کے تو کس کو جاتی ہیں انہیں کیاں دشمن ہو جاتی ہیں اس سے بڑے کوئی بے کفی نہیں اور ہم نے سنایا تھا کہ فلمی دنیا کا ڈائریکڈر اس نے غیبت چھوڑ دیا وقت کم ہے جلدی سے اسی کے ایک بات بتاتا ہوں وہ بیان سنتا رہا آتا رہا جاتا رہا ایک دن آیا تو رونا شروع کیا اسے گناہ ہو گیا اب میں بہت سوچنے لگا کہ وہ چپ ہوتا ہی نہیں رہا تھا رو ہی رہا تھا بھائی چپ ہو جا ہوا رہا تو ہو گیا نا توبہ کر لو اللہ معاف کر دے میں سمجھا وہ خیالات آنے لگے کہ اس دنیا کے کوئی اثر تو نہیں آ گیا تو ہم نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا ہو گیا تو اس نے کہا ایک دفعہ بدنگاہ ہی ہو گئی جب سے بیان سنتا رہا بدنگاہ ہی کہ جب سے چھوڑ دیا تھا اور میرے آفیس پہ ایک لڑکی آ گئی تھی میں اس کے وہ نگاہ ڈالا دوبارہ میں نگاہ میں جانتا ہوں میرا اللہ بھی جانتا ہے کہ دوبارہ میں نے نگاہ اس پہ جو ڈالا تھا وہ اللہ کو پسند نہیں تھی اور پھر رونا شروع کیا اور کہیں سے پارسہ نظر نہیں آتا نہ اس کے حلیے سے نہ اس کے دین کے جاننے سے اس کو کہتے ہیں وہ مومن جو گناہ کی بات سنے تو چھوڑ دے اور تات کی بات سنے تو اچھی طرح سے کرنے لگے چھوڑ دیا اس نے تو ہم بھی تیہ کر لیں کیا کریں گے پھر صبح تیہ کریں ہمیں چھوڑ دینا ہے اور جب چھوڑنے کی نیت کر لیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی ضرور